برزا شاکر علی بے سی ایم پر جہاں دیکھی کرنے کا عروف لگایا پارٹی میں کھلے عام ہوئی اس ودرو کے بگل سے پارٹی کے سامنے پریشانی کھڑی ہو گئی ہے پارٹی کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ آخر اس گڑبازی کو سمیں رہتے نہیں رکا گیا تو نگم چناؤں میں جو حال کانگریس اور انڈین نیشنل لوگ دل کا ہوا ہے کہیں یہی حال آگامی چناؤں میں بی جے پی گناہ ہو جائے تو اسی مدے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے سندیپ گوئی جی پروکتہ انڈین نیشنل لوگ دل ہمارے ساتھ اس چرچہ میں حصہ لے رہے ہیں وہیں درمویر گوئی جی کانگریس کی طرف سے اس چرچہ میں حصہ لے رہے ہیں اور بھارتی انتہ پارٹی کی طرف سے نیلم چودری آج اس چرچہ میں ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے تو وہیں چرچہ کو آگے بڑھائیں تو اس سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ آخر کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارتی انتہ پارٹی میں گھڑ بازی سامنے آئی ہے دراصل جو ویدھائک اور میئر بی جے پی کے سامنے آئے ہیں پریس کانفرنس کر کے صاحب طور پر مکہ منتری پر اندیکھی کرنے کا عاروپ لگایا ہے کیا کچھ انہوں نے کہا ہے اور کیا اسی تھی بنتی نظر آ رہی ہے پہلے اس ریپورٹ کو دیکھتے ہیں اس کے بعد چرچہ کی ہوت کی شروعات کانگریس اور انیلو میں گھڑ بازی ہر یڑا نکاہ چناو کی دوران ساپ دیکھنے کو ملی اسی کا کارن تھا کہ ان چناووں میں کانگریس اور انیلو کو ہار کموں دیکھنا پڑا اس کے بعد بی جے پی نے بھی کانگریس اور انیلو کی گھڑ بازی کو لے کر بڑی بڑی باتیں کہیں لیکن اب بی جے پی کے خود کے گھر میں گھڑ بازی کی سکھو گاہت دیکھ رہی ہے یہی نہیں بھاگی ویدھائک اور میئر کھل کر سامنے بھی آ گئے ہیں بی جے پی میں گھڑ بازی اور اپنے ہی ویدھائکوں کا سی ایم پر اندیکھی کرنی جیسا بڑا آرور یہ ساف دکھا رہا ہے کہ ستتہ دھاری پارٹی میں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا وہ بھی ایسے سمیں میں جب چناو ہونی میں زیادہ سمیں نہیں بچا ویدھان سبھا اور لوگ سبھا چناو سر پر ہیں گروگرام میں کینڈر بندری راو انڈرچیت سمرتکوں نے پی سی کر اپنی ناراض کی ظاہر کی ویدھائکا ویملا چودری ویدھائک بنواری لال ویدھائک وکرم چھیکیدار گروگرام میر مدھو آزاد پور میر ویمال یادو بی جے پی کے منطری منیش مطل سہی بھاجپا منطری منیش مطل کئی پارشد نگر پالے کا چیئرمن سہیر کئی اور بی جے پی نیتا کھل کر سی ایم منہولال خٹر اور پارٹی پر اندیکھی کاروں پر لگا رہے ہیں حالانکہ بی جے پی اندرونی گھٹبازی کے خبروں کو نکار تو نہیں رہی لیکن اس کا ماننا ہے کہ جلدی ناراض لوگوں کو منا لیا جائے گا بی جے پی پردیش دیکھ سبحاج برالا کا کہنا ہے کہ وہ جلدی ناراض بیدھائکوں سے ملاقات کریں گے اور سبھی کی ناراضگی کو دور کرنے کا کام کیا جائے گا دیکھ ایک تو پارٹی کا ایک ہی خیمہ روح ہے بہتی زندہ پرٹی اس بات کی جانکاریں ضرور ملی ہے کہ اس برکار کی کہیں کوئی بات آئی ہے میڈیا کے باتوں سے بارنے سے سب ہمارے پارٹی کے وہاں پر جلد رکس ہیں وہاں کی برکاری ہیں وہاں جو ویدھائک ہیں جن کی اس برکار کی کوئی بھی شکایت ہے ان سے بات کر کے پھر کوئی اس ماملے میں کلومیٹک نہیں کر پکے کیا ان سے آپ جسے جن ناراض ویدھائک ان سے کے ملاقات کریں گے یہ پارٹی کے کارکارتہ ہے ہر کارکارتہ سے میری چاہے وہ گھوٹ کا کارکارتہ ہے چاہے پردیش ترکہ نیتا کوئی بھی ہے سب کارکارتہوں سے میری ملاقات روٹین مہتر ان سے بھی میں جرور کریں وہی مکہ منترے کھٹر نے گھڑ بازی کی سبھی خپنے کو نکار دیا نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے سبھی لوگ میرے کارکاروں ہم ساتھ تھے اب وہ کہیں ایک آدھ گھٹنا چھوٹی موٹی ہوتی ہے دراصل پردیش میں کانگریس اور نیلو پہلے ہی گھڑ بازی کی مار چھیل رہی ہے جہاں کانگریس ہریانہ نکای چناف سے پہلے اور بات میں بھی ہڈڈا گھڑ اور دور گھڑ آمنے سامنے ہیں تو وہی چوٹالا پریبار کی لڑائی نے ان کی پارٹی کو ہی توڑ دیا ان سب کے بیچ بیجے پی جہاں یہ دم بھرتی ہے کہ ان کی پارٹی میں کوئی گھڑ بازی نہیں ہے اس کے دعوے کو گھڑ گھڑ میں کھولے آمن سامنے آئی اس بھرتبازی نے زاہر کر دیا پارٹی جس طرح بیجے پی نیتاؤں نے اپنی ہی پارٹی اور سی ایم پر آرکھ پڑے ہیں اس سے صاف ہے کہ بیجے پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا پر آنے والی لوگ سبھا ویدھان سبھا چناف میں بیجے پی کے اندر کا ایک ہماسان اس پر بھاری پڑ سکتا ہے ہریانہ ڈیسک ٹوٹل نیوز تشچہ کی شروعات کرتے ہیں نیلم جی سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا ہریانہ ایک ہریانوی ایک اس نارک کی بار بار دعائی مکہ منتری اور آپ کے تمام نیتا کہتے ہیں لیکن پارٹی ہی ایک نہیں ہو پاری ودائی کی ایک نہیں ہو پارے کھولے آم آکر کہتے ہیں کہ ہمارے سارے تنیائے ہو رہا ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے دکشنی ہریانہ کو جی دیکھیں شاکر جی ہریانہ ایک ہریانوی ایک یہ ہمارے اونریابل سی ایم صاحب کا نارا ہے اور وہ ہمیشہ اس کا دھیان درتے ہیں اور ہریانے کے سب سے شروعوں کا پورن روپ سے وکاس کرتے ہیں کسی بھی ایریا کے ساتھ کسی بھی بیدھائی کے ساتھ کبھی بھید بھاؤ بھی نہیں ہوتا جہاں تک اس میٹنگ کا سوار ہے جو بائیس تاری کی میٹنگ شنیوار کے جو بات کر رہی ہیں جو ہماری بیدھائی کا ہے بیملا جوزری جی بیدھائی کا ہے ہماری اور اس کاری کرم میں بھی جو کی انہی کی اچھا کے انسار جو ہمارے ورش پروکتہ ہے جرابتہ جی انہوں نے ہی باربا سی ایم صاحب کو ان شیطر اللہ کرم میں آنے کے لیے انوائٹ کیا تھا اور جہاں تک انویٹیشن کی بات ہے انہیں انویٹیشن سہیوں جن کا آجو کمیتی نے بھی دیا تھا جرابتہ جی نے بھی دیا تھا وہاں کی سرپنچ نے بھی انہیں فون کیا تھا کیونکہ اسی گاؤں میں ایک چائے کا پروگرام تھا سی ایم صاحب کا تو یہی نہیں صرف وہی نہیں اور پھر جو جو اور صدیشن رندی کپلی باز جی راب نربیر سنگی تیج پال تبر سنگ جی بھی ان کو بھی چائے کے لیے بھلایا گیا تھا تو بہت سمبالی صدیشن ہے ہماری بیدھائی کا ہے بیملا چھوٹری جی تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کی بھی کسی بھی طرح سے اندیکھی کی جاتی ہے ایور اُس دن کے شو کے بھی اگر آپ ویڈیو گرافی دیکھیں تو پوسٹرز پہ بیانرز پہ بیملا جی کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں ویڈیو پہ سب نظر آتے ہیں تو ایسا تو کرتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی سے ناراض ہیں اور یادی ان کی اپنی پسٹرل وقتقت کارنوں سے کوئی ناراض کی ہے تو وہ مل سکتی ہیں ہمارے سی ایم صاحب سے مل سکتی ہیں لیکن سپاش پر آلہ جی مارے اونرے بلا جکشن انہوں نے بھی کہا بھی لیکن نیلم جی محض ایک چائے پر نہ بلانا یہ شاید ناراض کی نظر نہیں آ رہی ہے کئی ویڈھائک تھے صرف ایک ویملا جی کا نام نہیں تھا کئی ویڈھائک تھے یہاں تک کی جو آپ کی ہریانڈا کی کیابنٹ میں منتری ہیں وہ بھی وہاں پر پریس کانفرنس میں تھی ہے گروگرام کی میر بھی وہاں تھی اور لگاتار مکھ منتری پر آروپ لگے تھے یہ پارٹی کے کسی نیتہ پر آروپ نہیں لگے تھے سیدھے مکھ منتری کو نشانے پر لیا تھا ان لوگوں نے تو ایسے میں کیا پارٹی کے بھیتر ان لوگوں کی سنوائی نہیں ہوئی جس کے چلتے انہیں کھلے آم پریس کانفرنس کرنی پڑی جی دیکھ پہلے بات تو یہ جہاں دکھ پارٹی کا سوال ہے پارٹی کسی کے ساتھ بھی بھاو نہیں کرتی اور نہ ہی ہمارے اونرے بل سی ایک صاحب کے مند میں کسی بھی ویڈھائک کے بارے میں ایسا کچھ خیال ہے یا ایسی کوئی بھاونا ہے اب وہ ویڈھائکہ وہ اپنے کی نیچی کارنوں سے کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ اس کا جواب سویم زیادہ بیٹر دے سکتی ہے ہم نے تو انہیں ہر طرح سے نیوتا دیا گیا تھا ہاں ان کے سٹاپ کی طرح سے ضرور یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایویلیبل نہیں ہے ان کے پتر کو بھی کال کیا گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ وہ کیرل میں ہے تو وہ کن کارنوں سے کس پرکار کے بیان کر رہی ہیں وہ اس کا فلاسہ سویم کر سکتی ہے لیکن جاتک پارٹی کا سوال ہے اور جاتک ہمارے عدیقشی کا سوال ہے انہوں نے یہ چیز کلیر کر دیا ہے کہ ہم سے کوئی ناراض نہیں ہے تو ہم ان سے ملنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں تو یہ پارٹی کے اندر کی بات ہے اور اس میں کوئی ایسا کانگریس یا انیلو جیسی بات نہیں ہے نہیں نہیں نیلم جی صرف ایک ودھائک کا ماملہ نہیں ہے ایک ودھائک کا ماملہ نہیں ہے کئی ودھائک تھے تین سے چار سے زیادہ ودھائک وہاں موجود تھے اس پریس کانفرنس میں اور سب نے ایک ایک کر کے اپنی بات رکھی تھی اور سب نے یہ کہا تا ہے کہ مکہ منتری اندر کی کر رہے ہیں صرف ایک ودھائک کا ماملہ نہیں ہے یہ کئی ودھائک وہاں موجود تھے اور دکھشڑی حریانہ کو جو لوگ جانتے ہیں تو وہ یہ بتا بھی رہے کہ وہ کسی ایک آپ کے پارٹی کے سانسط کے سمرتک لوگ تھے سب ہی لوگ یعنی پارٹی کے بھیتر کسی ایک لمبی گھڑ بازی کی یہ سنکیت دے رہا ہے کیونکہ کھلے منچ پر اس طرح سے سب ہی ودھائکوں کا ایک ساتھ آنا یہ صاف کر رہا ہے کہ پارٹی کے بھیتر سرکار کے بھیتر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں شاکر جی آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 کے الیکشنز کے آس پاس جو ہے نا جب اجا یادب جی اور راویندر جی یہ کلینڈر لے کے آتے تھے کانگریس کے سی ایم کے سامنے جی آپ نے ہمارے ساؤتھ ہریانا کے لئے خود کچھ نہیں کیا رو تک جھجر اور سونجپت میں سارا پیسہ لگا دیا تو وہاں وہ ناراض کی تھی کیونکہ ان کے کشتر میں کام نہیں ہوا تھا ہمارے ہاں دیکھیں کوئی بھی ودھائک یہ نہیں کہتا کہ سی ایم صاحب نے ان کے ایریا کو اگنور کیا یا ہمیں ساؤتھ ہریانا کو کسی پرکار سے اگنور کیا ساؤتھ ہریانا میں بھی اتنا ہی کام ہوا ہے جتنا نورتھ ہریانا میں ہوا ہے تو آپ ہمیں اور کانگریس کا کتے ہی مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے ودھائک کسی کام کی وجہ سے ناراض کی ہم جو کشتر میں اتنا ہی کام ہو رہا ہے جتنے کسی اور کے کشتر میں ہو رہا ہے یہ جو ناراض کی ہوتی تھی جسے ناراض کی اگنورتبا جی کہتا ہے یہ کانگریس کے وقت تھی جب ساؤتھ ہریانا پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا تھا تو اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہے تو وہ مل بیٹھ کر سلچھا لی جائے گی سندیب گویج جی چھوٹی موٹی بات ہے چھوٹی موٹی بات نظر آ رہی ہے آپ کو سندیب گویج جی دیکھیں شاکر بھائی جیس پرکار سے بارتے جنتہ پارٹی کے مکھے منتری شریف منور لال خٹر جی کا جو رویہ پارٹی کے ودائکوں کے پرتی چل رہا ہے اس سے ایک چیز بڑی سپس دکھائی دے رہی ہے کہ ماننیہ مکھے منتری جی اپنے ودائکوں کے اندر اپنا اپنا ایک ریسپیکٹیبل مہینہ کہیں چھتر کے اندر اریانہ چھتر کے اندر بیدباؤ کر رہے ہیں دکشن اریانہ کے ساتھ جو بیدباؤ ہوا ہے وہ چاہے اس وائیل کو لے کر ہویا ہو یا پھر میواد کی کنال مہر کو لے کر ہویا ہو تو وہ جو باتیں جو وکاس جی سندیب جی تقریقی سمجھے آگے سندیب جی کے پاس میں جاؤں گا دھرمپیر جی آپ کے پاس آتا ہوں کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا استثیتی بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی آپ کی اور انڈین نیشنل لوگ دل کی طرح ہی بنتی جا رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے گڑبازی کی خبریں کانگریس اور انڈین نیشنل لوگ دل میں آتی تھی بی جے پی کو کہا جاتا تھا کہ سبھی چیزیں وہ اندر ہی اندر سلجھا لیتے ہیں لیکن آپ تو کھلے عام پریس کانفرنس کر رہے ہیں مکہ منتری کے خلاف دیکھئے ساکر بھائی یہ سارے کے سارے لوگ اندرجیت جی کے ساتھ ہیں اور راو اندرجیت ایک راج نیتک پریوار سے ہیں جی انہوں نے کانگریس کے ٹائم میں وکاس دیکھا انہوں نے کانگریس کے ٹائم میں وکاس کروایا اور چودری بھبندر اگڑا سے مل کے جو انہوں نے کہا اگڑا صاحب نے وہی کام کیے ساؤ تھریانہ میں چاہے میڈیکل کولیج کی بات ہو چاہے یونیسٹری کی بات ہو چاہے میہم چاہے ہسپیٹل کھولنے کی بات ہو چاہے کینسل ہسپیٹل نہیں کھولنے ساؤ تھریانہ بہت کام کیے چاہے روڑ کی بات ہو روڑ بہت نکالے آپ انہوں نے چاہیے کام کام خٹر صاحب کہیں کروا نہیں دے تو ویدائیکوں کو یہ لگتا ہے کہ آنے مارے سمیہ میں کس لوگوں کے بیچ میں جائیں گے سارے یہ سارے کانگریس پروتی کے لوگ ہیں کانگریس کے لوگوں نے چاہیے اور پچھلے دس سال میں اوڈا صاحب نے وکاس کروایا اس کے مقابلے میں تانچ پرسنٹ وکاس نہیں کروایا اور رہی بات یہ یہ اکیلے چار ویدائیک نہیں ہے یہ چوبیس ویدائیکوں میں دعا کیا ہے اور اس سے پہلے اومیر سکر والے گرگاہ کے ویدائیک ہیں انہوں نے بھی کھٹر صاحب پہ بیدواہو کے عرب لگائے تھے اور آرے بارے سمیہ میں جلدی ہی آپ دیکھو گے سارے لائے باگی ہو جائیں گے ہو سکتا ہے خٹر صاحب کو اپنی کرسی چھوڑ کے جانا پڑے کیونکہ کام کا انہوں نے پتا نہیں کروا سکتے نہیں کام ورکاس کروا سکتے نہیں کہتے ہیں سمائن ورکاس کے والے ورکاس کہیں ہی نہیں میں پچھلی دہا بھی آپ کو کہا تھا کسی مائیڈیکل کولیج کا نام بتا دے کسی یونسٹری کا نام بتا دے کسی بھار لین کا نام بتا دے کسی سکس لین کا نام بتا دے کسی میٹرو سے چھوڑنے کسی سکر کا نام بتا دے کوئی آئی ایمٹی بتا دے کسی بھار لین کا نام بتا دے کسی بھار لین کا نام بتا دے تو اس لئے ورکاس کی کام سے ہے ناکی خٹر صاحب سے ہے کام نہیں کرتے ہیں اس نے مکہ منتری سے نراج کی ہے ان کو پتا ہے کہ مکہ منتری جی اب چار سال میں کچھ نہیں کیا آنے والے سمجھ میں کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لئے ورکاس کی نراج کی جائد ہے اور دوسری شاکر بھائی یہ دونے دلیت ہی دائک ہیں بینجا جوز ریپڑوں دی ہے دلیت ہی دائک ہیں اس سے ساتھ جاؤ جاتا ہے کہ دلیتوں کے خلاب میں بھارتی زندہ پارٹی سرکار کھٹر شاہد کا تیرا سامنے آئے گا دلیت رو دیچے رہا ہے ٹھیک ہے دربیٹ جی دلیت میں آتا ہوں دربیٹ جی آؤں پا اور کانگریس کے راج میں دلیتوں کے کام ہوئے اور دلیتوں کو سرپ بھی دائیا اور سر سے زیادہ کام کانگریس کے راج میں دلیتوں کے بھی ٹھیک ہے سندیب جی آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں کیونکہ ویدھائکوں کی سنکھیا جس طرح سے پریس کانفرنس میں جو ویدھائک ویملا جی تھی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ دو درجن سے زیادہ ویدھائکوں کے ان کے پاس فون بھی آئے ہیں اور اس مسئلے کو لے کر ان سے باتچیت بھی ہوئی ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی جو کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور سب ایک ساتھ ہو کے کام کر رہے ہیں سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے دیکھیں ساخر جی جس پرکار کی جو گھٹنا کرم بنا ہوا ہے اس سے تو ایک چیز سپس دکھائی دے رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے 24 ویدھائکوں میں ایسن توس پرکٹ کیا ہے اس کو لے کر ہماری پارٹی مکھے منتری منورلال خٹر جی سے ان کے اسطیفے کی مانگ کرتی ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے جن پرتی نیتوں کا ایک وشواس کھو بیٹھے ہیں اس سے پہلے بھی وہ جنتہ کے دوارہ جو جو مانگ تھی جنتہ کی روزگار دیئے چھتروں کے اندر سمان وکاس کروائیں ان سمان وکاس کاریے بھی نہیں کروا پارے نہ لوگوں کو روزگار دلا پارے نہ گاؤں کے چھتروں کا وکاس کرا پائے اس پرکار سے وہ جنتہ اور جنتہ کے چنے پرتی نیتوں کا وہ وشواس کھو چکے ہیں تو مکھے منتری منولال خٹر جی کو اسطیفہ دے دینا چاہیے یہ گھٹنا آج پہلی بار نہیں ہے ساکر جی اس سے پہلے بھی امیش اگروال کی نیترطم ایک سترہ ویدائکوں کا ایک ان کا سنتوشت گھٹ بھی ہاوی ہوا تھا تب ان کا معاملہ دلی دربار میں گیا دلی دربار میں جا کر وہاں پر ان کی لوبنگ کر کے انہوں نے اس میں کہیں نہیں کہیں اس میں بانے کی کوشش کرنی جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ جو بی جے پی کے سیاریس ویدائک ہے کہیں نہیں کہیں مکھے منتری جی اکیلے رہ جائیں گے باقی ساری کی ساری بھارتی جنتہ پارٹی کی ویدائک ٹیم ایس انتوشت کھڑی دیگائی دے گی یہ کہیں نہیں کہیں ناغپور سے چلنے والے مکھے منتری جی ہیں جن پرتی نیتیوں کی باؤناوں کے انصار چلنے والے پرتی نیتی نہیں ہے کیونکہ جس پرکار سے جو دکشنہ ریانہ ایک ہمارا ایسا چھتر ہے جنہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت بہت آیات میں سٹیں دی لیکن اس ایشواس پر کہ جو کانگریس کے ٹائم میں راو اندر جیت کے دوارہ جو اٹھائے گئے مدی تھے ان کا نپٹارہ نہیں کیا گیا تو راو اندر جیت جی کو کہیں نے کہیں اپنی آستہ بدل کر بھارتی جنتہ پارٹی میں جانا پڑا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بھی ان کو وہی اُسیت سمان نہیں مل پا رہا نہ ہی ان کے سمرتیت ویدائکوں کو وہ جو کانگریس پارٹی کے اندر ان کو پہلے نہیں مل پا رہا تھا جس پرکار سے راو اندر جیت جی نے بھی سٹیج کے اوپر بار بار ایک ایک اسنتوشتی کی باونہ مکھے منتری جی کی موجودگی میں گھڑگاؤں میں جائر کی تھی اسی پرکار سے آپ یہ دیکھئے ایس وائیل کا جو مودہ ہے اس کو لے کر دکشنر یعنہ مارا سکھا پڑا ہے میوات کے نال ہے اس کو لے کر گھڑگاؤں میوات کی علاقے ہمارے سکھے پڑے ہیں کئی نے کئی جنتہ کی جو روز ہے جنتہ کی روز کا سکار وہاں کے لوکل ویدائیوں کو کونہ پڑتا ہے جب وہ ویدائی مکھے منتری جی کے آگے اپنی باؤنا رکھتے کہ ہمیں ان مودوں سے ہمیں سول کیجئے ان مودوں سے لوگ تکلیف میں ان کا سمادھان کیجئے اور مکھے منتری دوارہ بھیدباؤ کا رویہ کئی نے کئی ان ویدائیوں کو جنتہ کے بیچ میں جانے سے ان میں ایک ہیچک پیدا ہو گئی ہے ان کو ڈر رہے کہ آنے وارے چناؤں میں کئی جنتہ ان کو آر کا راستہ نا دکھا دے دوسرا ساکر جی جی اس سے پہلے بھی ایک سانسد راو اندر جی جی کے ساتھ چود ریبریندر درمبیر سنگھ جی وہ خود وہ تو یہاں تک کہہ چکے کہ میں بارتی جنتہ پارٹی سے چناؤں نہیں لڑوں گا اسونی چوپڑا جی کا معاملہ لے جی جی چود ریبریندر سنگھ جی کا معاملہ لے جی ہر ویدائیک اور لگ بگ سارے لگ بگ سانسد سر موجودہ مکھے منتری جی کے جو کاریہ کاری ہے اس سے وہ کہنے کی احسنتوشت ہیں اور مکھے منتری جی کو استفاد دے دینا چیز اگر وہ اپنے بھی دائیکوں کا سمرتن نہیں رکھ پا رہے ہیں چھیک ہے نیلم جی آپ نے سرکار بنانے سے پہلے اور جب آپ کا چناؤ پرشاہ شرعہ تھا آپ نے دوسری پارٹی کے تمام نیتہ آ رہے تھے ان کو سب کو ساتھ لینا شروع کر دیا وہ چناؤ جیتے کسی کو منتری بنایا کوئی راج سبہ گیا کوئی سانسد بنا اب وہی لوگ آپ کے لئے مشکل ہی کھڑی کر رہے ہیں کیونکہ جو نیتہ لگتار چناؤی فائدے کے لیے جہاں ہوتی تھی اس کے نزدیک جانے کے لیے انہوں نے دل بدلا اور آپ لوگوں نے اس کا سواغت کیا نقصان آپ کو ہو رہا ہے مکہ منتری ماننے کو تیار نہیں ہے کوئی ناراض ہے آپ کے پردیش ادیش کہہ رہا ہے کہ تھوڑی بہت ناراضگی ہے لیکن تھوڑی بہت ناراضگی بھارتی انتہ پارٹی میں ویدھائی کھلے آم پریس کانفرنس کر دے تو اسے تھوڑی بہت ناراضگی مانیں گی دیکھیں تھوڑی بہت ناراضگی میں بہت ناراضگی بہت فرک ہوتا ہے انلوں کا حال ابھی آپ جیک آپ جی کے مطور پل اڈی؟ کہ آپ جی خواند قدر موسیقی مونے ٹھیک اندر جو ایمز کا علالت ہے وہ آپ کا آج دیکھیں چار سال ہوگے گوشنا کی آج تک ایمز کی کوئی آگے پرگتی لیا کیا آپ مکھے منتری میں ہوتے نہیں ہیں سندیب جاؤں گا لیکن نیلم جی یہ اسٹیتی وہاں تک پہنچی کیسے کیا زلاد دیاکشے کیا وہاں کے سانسد کیا مکھے منتری کیا آپ کے پردیشت دیاکشے کبھی ان لوگوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی چار ودھائی کے ایک ساتھ آ کے پریس کانفرنس کرتی ہیں میر ساتھ پہ ہوتے ہیں پور پارشد ہوتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں یہ تمام چیزیں کافی لمبے سمیں سے چل رہی تھی اچانک کوئی پرس کانفرنس کر کے مکھے منتری پہ سیدھے آروپ تھوڑی لگائے گا جی دیکھیں ایک تو ایک بھارتے جنتہ پارٹی میں سب ہی کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے انہوں نے بھی اپنی ایک بات رکھی ہے لیکن آپ دیکھیں یہ کسی پرکار کا ویدروہ نہیں ہے یہ کسی پرکار کے کمیوں کی طرف ایشارہ ہونا صرف ایک بات کی ہے کہ مجھے انوائٹ نہیں کیا گا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انوائٹ کیا ہے ساتمن جی نے بھی کیا ہے آئیجن سمیتی کی طرف سے بھی آیا ہے CM صاحب کی بھی ان سے بات ہوئی ہے ساتمن جی راکھتا ہے جی خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے گاؤں میں ان کے کہنے پر CM صاحب کو چائے پر بلوائے تھا تو اور ہر جگہ پوسٹرز پہ ان کے فوٹوگراؤس ہوتے ہیں وہ ایک سمبانیت ویدھائی کا ہیں اب انہوں نے اپنی بات رکھی ہے تو اس کا قطع یہ مطلب میں ہے کہ یہ دھڑا لگو گئے یا کچھ ہو گئے تو یہ معمولی باتیں ہیں اور ہماری اس طرح کی باتشیت میں اور دوسری پارٹیز میں جو گھٹ باتشی ہے جو توڑ پوڑ ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے والی اس پر بہت فرق ہے ہم اپنی بات رکھتے ہیں اور ہماری بات آگے سنی بھی جاتی ہے تو ہم چاہے نہیں کہ ہماری ویدھائی کا اچھی کو جو بھی پریشانی ہے وہ ہمارے ادھاکشنے سے بھی مل سکتے ہیں اور ہمارے سیت سے وہ ملے گی بھی ضرور ملے گی بھی اپنی بات دے رکھیں گے اور ان کی سنی بھی جائے گی ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی پارٹی میں کتنی چھوٹ ہے راج کمار سینی آپ کی پارٹی کے سانسد ہوتے ہوئے بھی نئی پارٹی بنا لیتے ہیں لیکن آپ کی پارٹی کچھ نہیں کرتی چھوٹ دے رکھیے اپنے ویدھائیکوں کو اپنے سانسدوں کو لیکن آپ لوگ ابھی بھی حمد نہیں جوٹا پا رہے ہیں کہ ان کا استیفہ دے سکیں ان سے استیفہ مانگ سکیں یا انہیں برخyers کر سکیں یہ کیا ہے ایک پارٹی کی دو پارٹیز بن جانے کے بعد بھی ان کے ویدھائک ان کے سانسا دوسری نام سے رہتے ہیں دیکھیں دکھت یہی ہے آپ دوسرے کے گھر میں کیا ہو رہا یہ تو دیکھ رہی ہے لیکن اس بیچ آپ کے گھر میں کیا کچھ ہو گیا آپ کی نظر اس میں نہیں جا رہی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی خائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ماملی سی بات ہے اس کو بھی سمع لیا جائے گا ویدھائیتو جی کی بات سنتوست ہو جائیں گے درمویر جی معمولی سی بات ہے بی جے پی میں اس طرح سے پریس کانفرنس ہوتی رہتی ہیں اپنی بات اچھا ہے ایسا ہے راو اندر جی کو وہ کے اندر میں منتری ہیں انہوں نے اپنے چھتر میں کام کروانے کے لیے پردان منتری سے ملنا پڑا مکھے منتری جی کام نہیں کر رہے ان کے ان تھی اپنے چھتر میں چاہے ایمز کی بات ہے چاہے یورسٹری کی بات ہے اس کے لیے پردان منتری سے ملنا پڑا یہ چھوٹی بات نہیں ہے اور یہ دلیت ویدائک جو ہماری بہنجی ہیں ان سے پوچھو دلیتوں کے لیے ایک کام بھی نہیں کیا کھٹر صاحب کی سرکار نے ایک کام بھی نہیں کیا اور جیسے بنوالی لال جی منتری ہیں منتری ہوتے ہیں ان کی اندر کی کی جاری ہے جب سلطان پر میں پردان منتری ہی آتے ہیں اور اسی چلے کے ویدائک وہ نزدیک لیے اندر دیا جاتا ان کو انہوں نے روک دیا جاتا پولیس کے دوارہ تو آپ بتائیے کہاں کی ڈیموکریسی ہے اور یہ دہاک سارے کے سارے اندر جی نے چتنے کام کانگریس کے ٹیم میں کروائے اُتنے یہ نہیں کرنا پائے اور کانگریس کے ٹیم میں اندر جیس کی راہ صاحب کی کبھی اندر کھلی کیونکہ یہ کمنتری کے بیٹے ہیں یہ جانتے وکاس کا سے ہوتا ہے اور جاتے بات سمان وکاس کی ہے کسی بھی دلیت کو سو سوکس کے پرادت کو ایکس کا پرادت بھی دیا گیا کانگریس نے سو سو کس کے پرادت دیا تھے اس نے پول لگایا تھے ٹوٹی تن کی پھریدی تھی ٹیش لاکھ مچھوں پر وزیب پاکی آتا کہ خالی سیدھائیں واپس لے لی تو خالی سیدھائیں ایسے لوگوں کے پس پر جا کے اپنا موت جائیں گے اور خالی سیدھائک نہیں ہے جناب ڈکلیئر ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ تُو تھر بھی بھائی جائیں گے ان کے پاس گزبتے والی اور خالی سیدھائیں گے ٹھیک ہے فیلال بریک کا وقت ہو رہا ہے سندیب جی میں آؤں گا بریک کے بعد آپ کے پاس اور یہ سمجھوں گا کہ آخر ہو کیا رہا ہے کیا چناب آنے سے پہلے یہ تمام چیزیں پریشر ٹیکٹک کے طور پر تو نہیں اپنائی جا رہی ہیں الگ الگ جو چھیت رہے ہیں جہاں پر ہولڈ ہے بڑے بڑے لیڈرز کا وہ اپنے تمام سمرتیت ودھائکوں کے ذریعے نتاؤں کے ذریعے اور اپنے کاریکرتاؤں کے ذریعے کہیں پریشر ٹیکٹک کے تحت یہ تمام چیزیں تو نہیں کر رہے ہیں تو بھارتی انتاؤں پارٹی کے ودھائکوں نے سیدھے مکھے منتری کو نشانے پہ لیتے ہوئے پریس کانفرنس کی کچھ چلا ہے بھارتی انتاؤں پارٹی کے بھیتر کیا اب ان پارٹیوں کی طرح بھارتی انتاؤں پارٹی بھی گھٹو بازی کا شکار ہو رہی ہے کلے طور پر اگر منتری اور جو ودھائک ہیں وہ مکھے منتری پہ نشانے ساتھ تو اس کا مطلب کیا ہے تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ اس چرچہ میں بنے ہوئے ہیں سندیب جی آپ کا رکھ کروں گا کیا یہ پریشر ٹیکٹک ہے دباؤ بنانے کی کوشش ہے دیکھیں ساکر جی جس پرکار سے راو اندر جی دکشن اریانہ کے بڑے نیتا مانے جاتے ہیں اور ان کا ہر بار مدہ دکشن اریانہ کے وکاس کو لے کر ہوتا ہے اس سے پہلے بھی جب کانگریش پارٹی کے اندر تھے تو کانگریش پارٹی کے دوارہ بھی دکشن اریانہ کے اندر کوئی وکاس کاریہ نہیں کیے گئے نہ ہی کانگریش پارٹی ایس وائیل نہر کے پانی کو لا پائی جب ایس وائیل کے پانی کو نہیں لا پائی نہ لوگوں کی سویدہوں جو ضرورات کی سویدہیں تھیں وہ پورا کر پائی اور جو ایک گھٹ بازی جو کانگریش کے اندر تھی راو دان سنگھ کا ایک الگ بھوٹ تھا کیپٹن ایجے یادو جی کا الگ بھوٹ تھا راو اندر جی جی کا الگ بھوٹ تھا تو اس گھٹ باز جی کے اندر راو اندر جی جو مانگے ہوتی تھی وکاس کاری ہے کہ وہ نیا ہونے کے کانگریش سے پالا پلٹ کے بھارتی جنتہ پارٹی میں جانا سمجھا اب پھر وہی سیچویشن بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر ہیں نہ تو مکھے منتری جی ان کی سنوائی کر رہے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی مانگوں کے لیے پردان منتری جی کے آگے رونا پڑ رہا ہے ان کے جو سمرتک ویدائک ہیں ان کی کہیں سنوائی نہیں وہاں کی جنتہ کی کوئی سنوائی نہیں وہاں کی درتی پیاسی ہے وہاں کے لوگوں کو روزگار نہیں مل پارا اگر انڈیان نیشنل لوگٹل ایس وائیل کی مانگ کو لے کر جو کہ ایک دکشن اریانہ کے لیے اور خاص کر جیون ریکھا ہے اگر ہماری پارٹی ایس وائیل کے نرمان کے لیے مانگ کرتی ہے تو کچھ نیتہ کرتی ہے اس کا اریانہ سے کچھ زیادہ سمبندید نہیں کئی باتوں کو بٹھکانے کا کام کرتے ہیں ان کی ایک ہی سوچ ہے دکشن اریانہ کے ساتھ بیدباؤ رکھو سوتیلا بیدباؤ جو بھارتے جنتہ پارٹی کانگریس نے کیا ہے یہ اسی کی ایک آگے ایک پری قطع ہے اور راو اندرجیت کا جو سمرتک گھوٹ ہے وہ کئی نہ کئی یہ گھوٹن محسوس کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کے دوارا جو چنے ہوئے گئے تھے اور لوگوں کی جو ضرورت بنیادی سمجھیں تھیں جس میں روزگار ہے ایس وائی الگا پانی ہے گاؤں کے اندر وکاس کاریے ہیں لائنڈ اورڈر ہے سواستہ ہے شکشہ ہے کئی نہ کئی یہ ضرورت کسی ویدائیں وہ نہیں مویاک رہے تو جنتہ کا ایک دباؤ وہاں کے ویدائکوں کے اوپر آ چکا ہے شناوی ورس نزدیک ہے جنتہ اب ان سے جواب مانگ رہی ہے کہ آپ نے کیا وکاس کاریے کے جب یہ وکاس کاریے کروانے کے لئے مکھے منتری جی کے آگے جاتے تو ان کو کہیں نہ کئی مکھے منتری جی کے دوارا ایک بید باؤ کا رویہ ان کے ساتھ ضرور بنا ہوا ہے تو موجودہ اگر سین کے اندر دیکھا جائے تو یہ ویدائک ایک پرکار سے کہیں نہ کئی فسے ہوئے ہیں نہ تو لوگوں کو لوگوں کو سمجھیاں سے باہر نکال پا رہے ہیں اور تو دکشی نریانہ جس کے نام پر ایک راجنیتی چمکائی جاتی ہے ہر بار وہاں کے لوگوں کا ایک راجنیتی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے نہیں تو مکھے منتری جی کے دوارا جتنے سمرتید ویدائک ہیں مکھے منتری جی کے دوارا کہیں امانداری سے کوئی بھی وکاس کاریے نہیں کیا گیا ہریانہ ایک ہریانہ بھی ایک کا نارہ دینے مکھے منتری جی چھتر کے ویدباؤں میں اور جاتپیر سمودھائے کے ویدباؤں میں کئی پوری تردیلن میں رنگ سکتے ہیں اس لئے یہ لوگ گھٹن محسوس کر رہے ہیں سوال یہ کانگریس میں رہے راہ اندری جی تو انہیں وکاس نظر نہیں آیا بی جے پی کے ساتھ ہیں تو بھی وہاں پہ ان کے ساتھ دکھتے ہیں تو کیا اس بار انڈین نیشنل لوگ دل اگلا ٹھیکہ نا سنڈیب جی آتا دربیر جی انڈین نیشنل لوگ دل دکھشنر یا نا جو ایک ایس وائیل ان کے لئے جیون ریکھا ہے میواز کنال ان کے لئے جیون ریکھا ہے ایس وائیل کے لئے جو ہماری پارٹی کا سنگرس ہے یہ سرو ویدی تہار یا نا کی بچہ بچہ جانتا ہے اگر کوئی سینسیلٹی سے ایس وائیل کا جو موتہ اٹھا کر خاص کر دکھشنر یا نا کے لوگوں کو ان کی پیاسی درتی کو پانی دینے کے لئے اگر جی جانتا ہے سنگرس رت ہے وہ انڈین نیشنل لوگ دل ہے اور ہماری پارٹی کی ایک سوچ ہے کہ دکھشنر یا نا کا جو علاقہ ہے ان کے کھیت ہیں ان کو ایک سندیب جی میرا سیدھا سوال تھا تاکہ لوگ سمرد سندیب جی انہیں سوئیدائیں ہیں وہ سمی سوئیدائیں ہیں ان کا ملپہ جی ساکر جی سندیب جی سیدھا سوال راو اندرجیت کانگریس میں رہے تو بھی انہوں نے کہا کہ دکھشن ہریانا میں وکاس نہیں ہو رہا ہے بی جے پی میں اب جا کر وہ کہہ رہا ہے کہ وکاس نہیں ہو رہا ہے تو کیا آپ انڈین نیشنل لوگ دل کے ساتھ کچھ سمپرک ہو رہا ہے کیا کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں دکھشن ہریانا کی ہماری پاندرہ سال پہلے پاندرہ سال پہلے ہمارا دکھشن ہریانا ہریانا گا ریکارڈ اٹھائیے نہیں راو اندرجیت کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا باتشیت ہو رہی ہے ساکر بھائی ہم دکھشن ہریانا کے گاؤں گاؤں میں آرام درمیر جی سمسیہیں ہوتی تھی جو چودریوں پر چوٹاڑا تھی کی جو بیچار دارہ تھی سرکار آپ کے دوار تو ہمارا سارا پرساسلی کملا ہر گاؤں کے لوگوں کی جو سمسیہوں کا نپٹارہ کرنے کے لیے ان کے گاؤں گاؤں جاتا تھا نا کی بات جنتہ پارٹی کے ساکر بھائی سوال کا جواب پورا نہیں دے رہا ہے سندیب جی سندیب جی راو اندرجیت سنگھ سے آپ کی کوئی باتشیت چل لئی ہے اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ بی جے پی سبھی ابھی وہ ناراض ہے کانگریس سے ناراض ہو چکے ہیں اب آپ کیا آپ سے کوئی باتشیت چل لئی ہے ساکر بھائی ساکر جی اس طرح کی کوئی باتشیت ہماری راو اندرجیت جی کے ساتھ نہیں چل لئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دھرمویر جی میں پھر نیلم جی کے پاس جاؤں گا دھرمویر جی ساکر جی میں میرے بھائی عزیز کو بولنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ لوگ دلوی سے ختم ہو گیا اریانہ سے لیکن ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں جہاں تک میرے عزیز ہوتوں کی مہارات چاندی کے مکڑ لینے جاتے تھے ڈی اور ایک پروزیٹ کا نام بتائیں شاہو سرینا میں انہیل ہو ایک پروزیٹ کا جو چوہدری امبر کاشوٹا لیکن ایک کام کیا ہو کوئی نہر نکالی ہو کوئی ایمز بنائی ہو کوئی میڈیکل کولیج کولیج بنائی ہو کوئی آلٹائی بنای ہو کوئی اور سیچیسیل بنائی ہو کوئی یورسٹی بنائی ہو کوئی سکول کولیج بڑھاؤ چود ہی امبر کا سوٹا اس کا نام بتا دے اور رہی بات اس کی اشوائی الگی راضی دیویلال اور انہی لوگ کی پارٹی نے کیا تھا میں تو ان کے بارے مٹی پہ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ ان کے ہی بھائی ایک ان کا سانسد انہی لوگ کا سانسد کہتا ہے یہ پارٹی تو لکھ دل رہ گئی ہے ان کے لوگ ان پاروں پر لگا رہے ہیں تو میں تو ان کے بارے مول نہ چاہتا تھا رہی بات دیجے پیگی دیجے پیگی پارٹی میں جو دلیتوں کا سوچن ڈھرہ رہا ہے دلیتوں کا بتا چاہر ہو رہے ہیں لائنگ ڈھوٹری کی سٹھی دکھار ہو رہی ہے کوئی دکا نہیں ہو رہا ڈھوٹری ہوا ہے ان سو پیساز رہانے کا اور دلیتوں نے دکھا ہے سواہی مکٹ اور مارا کے انہوں نے دکھا ہوا ہے سمجھ پڑھتا جا رہا ہے درمیر جی درمیر جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ جلد ویواد آپ لوگ سلجھا لیں گے کیونکہ دیکھئے دونوں پاتھیاں تیار ہیں اور اب جنتہ پارٹی جو میدان میں آ رہی ہے وہ بھی تیار ہیں آپ کے نیتہ اگر ویدھائک ناراض ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت ٹھکانے ہیں کیا اس پورے ویواد کو آپ سلجھا لیں گے بہت جلد کیونکہ پارٹی کو نقصان ہوگا ہے اس سے چی پہلی بات سوئیے کہ آپ لوگوں نے جس کے شن میں ہی سامنے آگے کہ نیتہ تو آلماس ختم ہو چکے آلے ہی دو ٹکڑے ہو چکے کاؤں گے سے پہلے ہی کچھ نہیں بچا تھا چھے سات پی اے میں یہ کہیں دھڑے ہو چکے ہیں یہ کہیں تینگ نہیں کرتے ہیں اس لیے نگر نیگم کے چناہوں سے بھی بھاگ دیتے ہیں پہلی بات دوسرا آپ دیکھیں آپ جو ہماری ویدائکہ ہیں جو پٹوزی سے آپ ان کے اپنے چھتر میں کتنے کام ہوئے ہیں ابھی ایک سوئی کلومیٹر لنبی وہاں پہ وارٹر پائٹ لائن بچی ہے وہاں پہ ہیلی میں ایک کھیل سٹیڈیم بنا ہے اور وہاں پہ گیارہ سیکسٹریٹ ان کے ایریا میں جو پورا آئیٹی کا پرویزن ہے ان کے پاس ہے اور قریبت اجازہ پانی کی بات ہو رہی تھی پٹوزی کے ہی انیس بیس ہیکٹیر جو زمین ہے اس پہ مائپرو ایرگیشن بہت اچھے سے وہاں پہ شروع ہے وہ ہم نے کیا ہوا ہے چھے گاؤں کا کلسٹر بنا کے باغوانے کا کام ہوتا ہے ایک چاہتا ہے ہمارے ساؤس اریانے میں ہر ایک کام ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے یہ کام نہیں ہے کام نہیں ہے اور اس لئے جب وہ اپنے بات رکھتے ہیں تو اس پہ ایک بھی سوال ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ہمارے چھتر کو اگنور کیا کسی بھی ویدھائیت نے یہ چیز نہیں کہیں کہ ہمارا کشتر کو اگنور کیا ہمارا یہ کام نہیں دیا سندین جاؤں گا کہ ہماری پارٹی کے اندر کوئی سنوائی نہیں ہے اور جو مکھے منتری جی نے مونیٹھی میں جو گوشنا کی تھی ایم سپنانی کی ساورجری کی منچ پر کی تھی آپ کو اس کے اوپر بھی آپ نے آج تک کیا وہ بچے ہیں گاؤں کے لوگ ہیں وہ اڑتار کر رہے ہیں وہ درنوں پر بیٹھے ہیں اور راو اندر جی مانگ کر رہے ہیں کہ ایمز کے نرمان میں تیزی لائے آپ کون سے بھی کانس کا دیا گھنہ رہے ہیں ٹھیک ہے صندیب جی آپ کا صندیب جی آپ کا نسوائیل کی طرف ہے صندیب جی ملیم جی جو آپ کی طرف ہے آج درمبیر جی ایمز کی بینٹی پنجیل ایمز کی طرف میں ملی تھی ارے دھرمبیر جی آؤں گا آپ کے پاس ایمز کو دھرمبیر جی ایمز کو درمیر جی درمیر جی آؤں گا آپ کے پاس تھوڑا تھوڑا سندیب جی درمیر جی آؤں گا نیلم جی جو سوال اٹھایا ہے سندیب جی نے اس کا بھی جواب دیجئے ساتھی لیڈرشپ پہ آپ کے لیڈرشپ پہ سوال اٹھایا ہے لیڈرشپ پہ سوال اٹھانا کہیں نہ کہیں ایک بڑا وشاہ ہو جاتا ہے ایک پارٹی اور سرکار کے لیے جب مکہ منتری پر خود ایک ودھایا کہ جب نشانہ ساتھنے لگے سوال اٹھانے لگے تو چنتہ تو ہوگی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے آنڈرے بل سی ایم صاحب شریمان اولال کھٹچی ایک بہت لوگ پری ایس سی ایم ہے نا کیول ہمارے ودائکوں میں پر پرندو پردیش کی جنتہ میں بھی اور سب ہی ان کا سمبان کر دے ہیں آپ دیکھیں اس طرح کی باتیں تو بہت بار اٹھتی ہیں ان کے بہار میں کئی لوگ چیزیں بہت ساری کہتے ہیں لیکن وہ ایک چیز بھی کہتے ہیں آپ سنیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کس کے لئے کر رہا ہوں ان کے پیچھے تو کئی پریوار نہیں ہے نیلم جی سوال کا پورا سننے باتیں باتیں کے لئے لگاتے ہیں باتیں کے لئے لگاتے ہیں باتیں کے لئے لگاتے ہیں سب ہی ان کا بہت سمان کرتے ہیں اور ان کے لوگوں کے جنترلان کے لئے کی وہی ہمارے ایک بینہ کسی ایک پرشن اٹھائے وہ ہمارے ایک پرمولر لیڈر ہے نیلم جی ایک ودھائیک جب پریس کانفرنس کر کے اس طرح کے عروف لگاتا ہے تو کچھ لوگوں کی بات سے یہ پریس کانفرنس الگ ہو جاتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے کہ جب آپ کا منتری اس پریس کانفرنس میں بیٹھا ہے آپ کا میر اس پریس کانفرنس میں بیٹھا ہے آپ کے چارچار ودھائیک اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہیں تو کمی کہاں پر ہے کوئی کیا کہتا ہے اس سے ہٹ جاتی ہے تمام باتیں کیونکہ پریس کانفرنس ودھائک و منتریوں کی موجودگی میں ہوتی ہے جی دیکھئے پریس کانترنس کریں برشوک سے کوئی بھی کہیں بھی کر سکتا اپنی بات رکھ سکتا ہے لیکن انہوں نے بات کیا رکھیا آپ اسے دیکھیں انہوں نے صرف ایک سوال کھڑا ہے کہ ہم نے انوائٹ نہیں کیا گیا وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انوائٹ کیا گیا تو پورا سممان دیا ہے اور ان کا ہر جگہ ان کا فوٹوگرافز بھی ہیں آپ جو بات اٹھا رہے ہیں گھٹ باجی والی یا ہمارے سی ام سا پر پرشن چینے لگانے وہ کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے چھت میں پورا بکاس ہوا ہے ایسا کوئی سوال ہی نہیں ہے جاں تک ان کے من مطاب کی کہیں کوئی ان کے من میں پرشن ہے یا کوئی حجیٹیشن ہے تو وہ مل کے انسا دور کر لیا جائے گا یہ ایک معمولی وشہ ہے ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کو گی نیلو اور کانگریس کی گھٹ باجی کے ساتھ ہم کے کبیار کریں وہ بہت آئی لیول کی گھٹ باجی ہے بہت مارم پٹی اور جوتم پردار ہوتی رہتی ہے وہ تماشا ہم لوگ انیالوں میں دیکھتے ہیں اور کانگریس میں دیکھتے ہیں جاں اپنی گردان توڑ دی اور اپنے دوسری پر کاری کرتے ہیں ہماری ایک سبھیا پارکی ہے سبگتن ہے اور ہم لوگ اپنی بات رکھتے ہیں سنی بھی جاتی ہے سندیب جی دھرمیر جی آؤں گا سندیب جی ساکر جی جس پرکار سے اس سے پہلے بھی جب جاہر ٹارکشن آندولن ہوا تھا تو اس میں بھی ان کے منیسٹر میں بھی گھٹ باجی بنی ہوئی تھی بیج کے اندر جب پرکرن ہوئے رام پال کا ہوا یا رام رحم کا ہوا اس ٹائم بھی ان کے ویدائیکوں کے اندر بھی گھٹ باجی سامنے آئی کچھ ویدائیک تو ایک سو ٹواریس کی داراکوں بھی نہیں مانتے تھے جو منیسٹر کے سرکار کے اندر اس سے پہلے امیش اگرواز جی اس سے پہلے ویپل گویل اور کرسن پال گوزر جی کی تو لڑائی دسہرہ میدان میں سرو ہی تھی تو میڈیا کے اندر بھی آئی ہی تھی جو بھی اس ویدائیکوں کا ابھی آراب لگا ہوا ہے سبسٹ اپنی باتیں رکھ رہے ہیں کیا سرکار کے اوپر بید باغ آراب لگا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی نراز کی جائر کرتے ہیں جب وہ ویدائیک اپنی نراز کی جائر کرتے ہیں نراز کی بہت ہی ہے جو بشنٹ کر رہے ہیں جو دکھ بجے کر رہے ہیں جس کی بجیسروں نے پارٹی بھی آلت کر رہے ہیں اجا چوٹالا جی امیر چوٹالا کی گینسٹ بولتے ہیں آپ کی پارٹی کی آپ کی پارٹی کم سے اگر باجت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے دھرمبی گویل جی میں آپ کے پاس آتا ہوں کیا ہے راو اندریجی سے آپ لوگوں کی کوئی بات چیز چل رہی ہے یہ پرانے آپ کے سمبند ہیں اور اس بقت وہ بی جے پی سے ناراز بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ان کے سمبند ہیں کیا آپ لوگوں کی کوئی بات چیز چل رہی ہے کچھ پتہ لگ رہا ہو کہ آکے چل کیا رہا ہے دیکھیں دیکھیں ساکر بھائی یہ جنم سے کانگرسی ہیں راو اندریجی جی اور راو صاحب جو اریانہ کے پورو مکھ منتری تھے ان کے بیٹے ہیں اور ان کے ٹائم میں کانگرس کے ٹائم میں اوڈا صاحب نے ان کے کہنے سے جو انہوں نے کہا وہ کیا یہ ایک قسم سے ساو تھریانہ کے مکھ منتری کے طور پر کام کرتے تھے اور گھلا صاحب کے یہ مہتے ہیں کانگرس کے ٹائم میں آج بھی دورستے ہیں بات ان سے نہیں ہوئی ہے کانگرس مہینے کی لیکن یہ جو ہے مکھ منتری بننے کے لیے گئے تھے اور بلکہ ان کو مکھ منتری سے چھوڑی ہے کہ اندریجی منتری کے طور پر بھی ان کو وائزت نہیں ملی بڑیا اور اماندار راج نیتا ہے اچھے رکھتی ہیں اور ان کے ٹائم میں میں نے پہلے بتایا بہت ویکاس ہوا ساو تھریانہ کا راو اندر جیت نے کانگرس میں رہتے ہیں دس سال اڈا صاحب سے کروایا ہے تو اڈا صاحب کبھی نہیں ہوا بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ویدائک ہیں یہ نراز اس بات سے ہیں اڈا صاحب نے کوایا ہوتا کانگرس میں نہیں رہتے ہیں اور جنتہ میں جانے کابل یہ پیچارے ہیں نہیں اور اقیقت یہ ہے کہ کشمو سے لوگوں کے بیچ میں جائیں اس لیے یہ آپ کھٹر صاحب کے اوپر ٹھکرا پھوڑ گئے یہ ان سے کنارہ کرنا چاہتے ہیں اور چناو سے پہلے پہلے گو سکتا ہے کھٹر صاحب کی سرکار ٹوٹ جائے چلی جائے کیونکہ سارے جائے نراز ہیں کیونکہ کسی بھی چہتر میں کوئی کام نہیں ہوا کسی بھی چہتر میں میری بہم بیملہ کی ہماری بہم بیملہ جو ہے وہ اس بات چاہتا ہے وہ دلیت ورک سے ہیں آپ دلیتوں کے اوپر اپنا چاہ رہے ہیں کوئی کام نہیں ہوا دلیتوں کو دی جانے والے ساری شویدان جو ہے وہ آپ پر ہی انہوں نے اور یہ کام زوٹ کے نارے لاتے ہیں میری بہم بھائی بہم بھائی جوٹتے ہیں سامان بھکاس کی بات کرتے ہیں ایک اریانوی اریانا ایک کی بات کرتے ہیں سب زوٹ ہے اور خوکلے واہد ہے ان کی باتوں میں کوئی دم نہیں ہے ٹھیک ہے جوہے چنٹر کی بات ہے چلہے شکری بات ہے نیلم جی کیا اب ان تمام چیزوں کے آنے کے بعد اب استثیق کو جس طرح سے پردیش عدیقش آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے باتچیت کریں گے تمام چیزوں کو سلجائیں گے آپ کہہ رہی ہیں جو ودھائک ہیں انہوں نے جو باتیں رکھی ہیں انہوں نے چھیتر کی باتیں نہیں رکھی تو سچا ہے کیا ہے آخر پریس کانفرنس کا مطلب کیا تھا کن چیزوں پر اب آپ لوگ باتچیت کریں گے ناراضگی بھی کہی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں یہ وکاس ہوا ہے اور ودھائک نے صرف اپنے پرسنل انٹریسٹ کو لے کر یہ پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کن وجہ ہو سہی ہے پریس کانفرنس کی کیونکہ وہ سہی تیر سے اجاندر نہیں ہوئی ہے تو اسے لئے ہمارے عدیقش جو ہے سواش پرالا جی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان سے مل کر ان کی جو ناراضگی ہے اس کو دور کیا جائے گا ایون وہ ہمارے سی ایم صاحب سے بھی ضرور ملے گے ملنا بھی چاہیے کیونکہ بہت ساری باتیں جو وہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں کہی جو پرسل ویکتیقت ہو سکتی ہے لیکن وہ کھتر کے وکات سے کتہ ہی سمبندیت نہیں تھی جو ہم نے کہا کہ ان کے کھتر میں پوری طرح سے وکات ہو رہا ہے ان کو انوائیٹ بھی کیا جا رہا ہے پورا سمبان دیا جا رہا ہے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری بہت سمبانت ویدھائی کا ہے اور جتنے باقی میمبر سے بھی ہیں اور اگر کسی کے مند میں کوئی بات ہوتی ہے وہ رکھتا ہے رکھیں ضرور رکھیں رکھنی بھی چاہیے چاہیے پریس کانپریس کریں یا میٹنگ سے بات کریں ایبن ایک بار تو راویندر جیت سنگھ جی نے بھری سباہ میں بھی سی ایم صاحب سے اپنی بات رکھی بھی سب کے سامنے ہی تو ہماری آتا ہی ترچر ہے کہ آپ کھل کر اپنی بات رکھیں اور ان کی سنی بھی جاتی ہے ٹھیک ہے سندیب جی اتنی آسانی سے تمام چیزیں حل ہو جائیں گی دیکھیں ساکر جی سب سے پہلے ہم نیلم چودری جی کی بات کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو نیتا بیملا چودری انہوں نے وہاں کی چھتر کی کاریوں کو اپیکشاہ کو لے کر نہیں رہا اگر پریس نوٹ کو گمبیر طریقے سے پڑھا جائے تو انہوں نے سپسٹ لکھا ہے کہ کوریا واسم میڈیکل کولیج کا نرمان کاریوں نے کرنے کرنے لوگوں میں ناراضگی ہے ان کو اپمانیت کی ازار ہے بار بار تو اس پرکار کے کئی انہیں جن پرتنیت یوں کو نیمنترن نہ کرنا سباؤں میں یہ کئی وکاس کو لے کر چھتر کے کیوئے کاریوں کو لے کر اور خود کے سمال کو لے کر سبھی باتوں کو لے کر انہوں نے اپنی آواز رکھائی تھی جو بات شاکر جی آپ کا سوال تھا اس کو لے کر میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا جس پرکار سے راو اندر جی اندیکھی کی جاری ہے بارتی جنتہ پارٹی کی اندر اور ان کے جو ایم ایل اے ان کے اندیکھی کی جاری ہے تو اس کا خامیہ جا سو پرتیشت بارتی جنتہ پارٹی کو اٹھانا پڑے گا کیونکہ انہوں نے دکھنے لیانا کے اندر لوگوں کو روزگار دینے کے نام پر یہ سرکار لے تھے اور وہ اپنے وائدے دینے میں وائدوں کو پورا کنے میں بھی فل رہے ہیں اس پرکار سے وہاں کے جن پرتی نیدیدیوں اور جنتہ کے بھی سرکاری لوگیاں تیبی جن پرتی ہے اور ابھی آپ دیکھئے گا اٹھانا زیادہ ڈیگرے کی جن پرتی بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا سمیہ کم تھا اور ستمو راج ڈبیٹ کا سندیب گویج جی آپ کا بہت شکریہ درمبیر گویج جی آپ کا بہت شکریہ نیلم چودری جی آپ کا بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں نے اس چرچہ کو سارتک بنایا تو آنے والے ویدان سبا اور لوگ سبا چناؤ سے پہلے راج نیتک ہلچل اسی طرح سے بدلتی رہے گی تمام راج نیتک دل اور الگ الگ گڑبازی کا شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں جہاں بھارتی انتہ پارٹی مانی جاتی تھی کہ اس پارٹی کے بھیتر کم سکم گڑبازی اس طرح پریس کانفرنس کے ذریعے سامنے نہیں آئے گی لیکن وہ بھی آئی یعنی ابھی ہریانہ کی راج نیتی میں کئی الٹ پھر ہونا باقی ہے